لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبن اللہ و نعم الوکیر نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفرد السمل اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفانا حد سم الصلاة والسلام والتقیت والاکرام علی رسول الامی المکی المدنی الہا شمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والخسین ابل قاسم المصطفی محمد و لعنت اللہ علی عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و بعد یوم الدین اللہم لعن قاتلی فاطمت الزہرہ السلام اللہ علیہ اللہم لعن قتلت الحسین والادہ و اصحابہ اجمعین اما بعد و فقد قال الامام الباقر علیہ السلاة والسلام اللہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انما فاطمہ ہی صدیقت الشہیدہ و مریم الكبرہ و علیہ مارفتہ دارت القروم الاولا اللہ solvات پڑے محمد والے محمد اللہ عنہ اللہ عنہ آج آپ جزاد کا غم منانے کے لئے بیٹھے گئے اس کے لئے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ دنیا میں ہم نے یہ تو بہت دیکھا کہ کسی کی مصیبت کا مرسیہ کسی اور نے پڑھا ہو یہ نبی کی بیٹی اس اعتبار سے بھی عقل ہوتی ہے کہ اس نے خود اپنا مرسیہ پڑھا اور احسام مرسیہ یہ جملے زبان سے ادا کرنا اور ہے مگر کہ کون رہا ہے ہمارے اور آپ کے جیسے افراد کا یہ شیر نہیں ہے کہ جو اپنی گفتگو میں غلو سے کام لے یہ وہ ہے جس کو قرآن نے صدیقہ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیدہ کہہ رہی ہیں تو یہ کوئی مجازی بات نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے بے شک بے شک بے شک ہم سمجھ سکتا ہے غم بطول کو اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے خدا ہم سب سے اس عزائے بطول کو قبول کریں وارثِ زہرہ امامِ زمانہ کی خدمت میں پروردگار ہم سب کا پرسا اس لیے کہ نسبت بطول سے مل جائے تب اس سے بڑی کوئی طولت نہیں اس وقت کی مجلس کا رنگ یہی ہونا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ یہ موقع معرفتِ بطول کا ہے اور جب صبح سے ذہن فاطمہ فاطمہ سو رہا ہے جب صبح سے زبان زہرہ زہرہ کا ورد کر رہی ہے جب صبح سے فکر میں بطول کے علاوہ کچھ نہ ہو تو اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ اگر انسان کی فکر میں عظمتِ بطول آ جائے تو وہ انسان کو ہور بنا دیتی ہے معرفت کا فاطمہ کے اگر اعتراف کر لے ذہن اور دل میں فاطمہ کا احترام اتر جائے تو پھر ہور ہور سے علیہ السلام بن جائے انسان واقعاً اس کمال کی منزل تک پہنچ جائے تو آج یہ معرفت کا موقع ہے ہمارے دل آمادہ ہیں ہمارا ذہن آمادہ ہے ہماری زبان آمادہ ہے پاک ہو چکے ہیں ہم بطول کے تذکرے سے لہٰذا آج معرفتِ بطول کو حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے بس چند باتیں مجھے آپ تک پہنچانی ہیں اور خاص طور سے اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اس لیے کہ ان لوگوں کے بعد ممبر تک آ کر کے کوئی بات کہنا یہ واقعاً جسارت ہے بس ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ مہمان ہونے کی حیثیت سے ورنہ نہ علم اس لائق ہے اور نہ عمر اس لائق ہے ایک صلوات پڑھیں محمد عالمان ہمارے اور آپ کے پانچویں امام آپ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما فاطمہ ہی صدیقت الشہیدان میری ماں فاطمہ جناب زہرہ بے شک صدیقہ ہیں شہیدان ہیں اس کے آگے کی منزل وَمَرْيَمُ الْكُبْرَا اور یہ مریمِ قُبْرَا ہیں اور جو تیسرا جملہ ہے وہ عجب جملہ ہے عزیزانِ ایمان اور یہی سے اگر انسان اس جملے کی گہرائیوں تک پہنچ جائے تو کچھ عظمتِ بطول سمجھ سکے بطول نہیں فضیلتِ بطول سمجھے گا کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَةِ الْقُرُونُ الْأُولَى اور صدیان فاطمہ کی معرفت کا تواف کر رہی ہیں صدیان معرفت فاطمہ کا تواف کر رہی ہیں وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَةِ الْقُرُونُ الْأُولَى صدیان معرفت فاطمہ کا تواف کر رہی ہیں جب سے یہ لمحات شروع ہوئے لمحے ساتھوں میں بدلتے ہیں ساتھیں دنوں میں بدلتے ہیں دن محتوں میں بدلتے ہیں ہفتے مہینوں میں بدلتے ہیں مہینے سن میں بدلتے ہیں سن سال میں بدلتا ہے پوری توجہ عزیدانِ ایمان اس کا مدلب یہ ہے کہ جب صدیاں معرفتِ بطول کا تواف کر رہی ہیں تو جب سے لمحات ہیں معرفتِ فاطمہ کا سفر جاری ہے جب سے لمحے ایجاد ہوئے معرفتِ فاطمہ کا سفر جاری ہے اب یہ لمحہ نہیں سیکھے گا وقت نہیں سیکھے گا زمانہ نہیں سیکھے گا زمانے میں جو ہیں انہیں معرفت حاصل کر دی ہے اب پہچانی ہے معرفتِ فاطمہ کے سفر میں آدم بھی ہیں نو بھی ہیں ابراہیم بھی ہیں موسیٰ بھی ہیں عیسیٰ بھی ہیں اور جس سفر میں انبیاء ہیں الحمدللہ کہ اس سفر میں ہم اور آپ ہیں والا معرفتِ ہاں اور فاطمہ کی معرفت کے اوپر سدیاں دور لگا رہی ہیں سدیاں تواف کر رہی ہیں فاطمہ کا نہیں معرفتِ فاطمہ کا معرفتِ فاطمہ کا تواف کر رہی ہیں عزیزانِ ایمان اور اتنا جاننا چاہیے کہ یاد رکھئے تواف حیات کی بنیاد ہے تواف زندگی کی علامت ہے تواف حیات کی بنیاد ہے عزیزانِ ایمان تواف نہیں تو حیات نہیں تواف نہیں تو زندگی نہیں دلیل چاہیے ایک پانی کسی برطن میں جمع کر لیجئے جہاں پانی جمع ہو راکد ہو ٹھہرا ہو کسی برطن میں چند دن کے بعد وہ پانی مر جاتا ہے اس میں بدبو آنے لگتی ہے وہ پانی مر جاتا ہے اور صرف پانی نہیں مرے گا اگر اس پانی میں کچھ زندہ جانور ڈال دیجئے تو وہ بھی مر جائیں گے اسی لیے جب گھروں میں ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایکوریم لگاتا ہے تو اس میں ایک مشین لگائی جاتی ہے تاکہ پانی دور لگاتا رہے اور اس دور کے ذریعے سے وہ جانور زندہ رہے اس کا مطلب تواف حیات کی حلامت ہے نہیں دوسری مثال اور قریب کروں جتنے سیارے ہیں اگر یہ تواف کرنا چھوڑ دیں تو مر جائیں اور صرف سیارے نہیں مریں گے ان سیاروں میں جتنے حیات رکھنے والے ہیں وہ سب مر جائیں نہیں مثال اور قریب کروں عزیزان ایمان انسان کا یہ جسم اگر اس میں ہمارا لہو تواف نہ کرے تو ہم مر جائیں اگر لہو جامد ہو جائے لہو ٹھیر جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے حیات کے لئے تواف ضروری ہے حیات کے لئے دور ضروری ہے حیات کے لئے تواف ضروری ہے اور یہ یاد رکھئے گا تواف بغیر مرکز کے نہیں ہو سکتا تواف بغیر مرکز کے ممکن نہیں ہے تواف بغیر مرکز کے ممکن نہیں ہے معصوم کیا کہہ رہے ہیں وَعْلَا مَعْرِ فَتِحَا دَعْرَةِ الْقُرُونُ الْعُولَا ساری صدیاں مَعْرِ فَتِحِ فَاطِمَا کا تواف کر رہی ہیں اس کا مطلب اگر بھی اس سے فاطمہ کو ہنا دو تو کائلہ کائلہ اگر بھی اس سے فاطمہ کو ہٹا دو تو کائنات کائنات نہ رہے پوری کائنات اگر آج زندہ ہے تو سب اب فاطمہ ہیں سب اب فاطمہ ہیں ہم زندہ ہیں تو فاطمہ کی بنیاد پہ نہیں عزیزہ میں ایمان نہ مانے مگر فاطمہ کا مخالبی اگر زندہ ہے تو یہ فاطمہ کا احسان ہے کائنات اگر زندہ ہے اس لیے کہ مرکز نہ ہو تو تواف ممکن نہیں صدیان فاطمہ کی معرفت کا تواف کر رہی ہیں فاطمہ ہونی چاہیے اس سانس کو کائنات کی باقی رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہو کہ جیس سے معرفت فاطمہ حاصل ہو یا فاطمہ ہو یا کوئی فاطمی ہو تاکہ کائنات باقی رہے اب سمجھ میں آئی وہ حدیث جس میں معصوم نے کہا اگر ایک لمحے کے لیے حجتِ خدا زمین سے ہٹ جائے تو کائنات پر جائے کائنات ختم ہو جائے معرفتِ فاطمہ کی بنیاد پہ کائنات تواف کر رہی ہے معرفتِ فاطمہ کا فاطمہ کی معرفت ہے تو زندگی ہے فاطمہ کی معرفت نہیں تو موت اب عزیزان ایمان تاجب نہ کیجئے گا اگر قرآن دشمن اہلِ بیت کو چلتی پھرتی لاشیں کہے اب دشمن اہلِ بیت کو قرآن چلتی پھرتی لاشیں کہہ رہا ہے تو تاجب نہ کیجئے گا اس لیے کہ فاطمہ کی معرفت نہیں اب جو معرفتِ فاطمہ نہیں حاصل کر رہا ہے نہیں جو طرفدارِ فاطمہ نہیں ہے وہ اپنی سانسوں کا قرض نہیں ادا کر رہا ہے نہیں عزیزان ایمان میں جو جملہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں عزیزان ایمان دین تو آدم بھی لائے دین تو عیسی بھی لائے دین تو موسی بھی لائے بھئی ایک لاکھ ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کو اگر ہٹایا جائے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار یہ سب وہی دین کو لے کے آئے نا سب نے تبلیغ دین کی نا سب نے محنتیں کی نا سب نے اسلام کو پہنچایا نا اپنے اپنے زمانے میں سب اسی دین کو پہنچاتے رہے مگر عزیزان ایمان نہ آدم سے کہا گیا کہ کہو کہ عجرِ رسالت ہمارے اقربہ کی محبت نہ نا آدم سے کہا نہ نو سے کہا نہ ابراہیم سے کہا نہ موسیٰ سے کہا نہ عیسیٰ سے کہا اس لیے کہ کسی کی بیٹی کی مارفت کائنات کو بچائے نہیں آئے کسی کی بیٹی کی مارفت مگر پیغمبر سے کہلوایا گیا عجرِ رسالت مودت ہے قربہ سے اور قربہ کون ہے اس کو سمجھنا ہے بھئی کیسے کوئی سمجھے کہ قربہ کون ہے سمجھ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ جو فیدر کا منگیر ہو وہ قربہ کو کیا جانے میں کیا کہہ رہوں عزیزان ایمان وَعَاتِ ذَلْ قُرْبَ حَقَهُ قربہ والے کو اس کا حق عزیزان ایمان تو قسم خدا کی عجرِ مثالت وحی دے سکتا ہے جو فاطمہ کا فضق مالتا ہو جو فضق کو فاطمہ کا مان ہے وَعَلَى مَعْرِ فَتِحَا دَارَةِ الْقُرُونُ الْلُّلَحِ صدیان فاطمہ کی معرفت پر تواف کر رہی مرکز نہ ہو تو تواف نہیں ہوگا پھر ہمارے چھوٹے بھائیوں کے لیے مثال دے دوں کہ مرکز نہ ہو تو تواف نہیں ہوگا بھئی جہاں ہمارے بزرگوں نے تو دیکھا ہے چھوٹے بھائیوں نے شاید نہ دیکھا ہو یا کسی کے گھر میں ہو تو دیکھ لیجئے گا جا کے پوچھ لیجئے گا پہلے زمانے میں چکی ہوا کرتی تھی یہ پتھر کے دو پاتھ ہوتے تھے یہ چکی چکی نہ رہے اگر بیچ میں وہ مرکز نہ ہو میں جا کہنا ہوں عزیزہ نریمان چکی چکی نہ رہے پتھر کے دو الگ پاتھ ہو جائیں اگر افاد بیچ میں وہ مرکز نہ ہو سمجھ میں آیا اگر بیچ سے فاطمہ کو ہٹا جو تو کائنات کائنات نہ رہے یہ کائنات ہے تو فاطمہ کی بدولت زندہ بات زندہ بات والا معرفت ہے فاطمہ کی معرفت پر صدیان قربان ہو رہی ہے اب ہم کو بھی تو معرفت فاطمہ حاصل کرنی ہے اب ہم نے سوچا کہ چلیں فاطمہ کو دیکھیں کہ کون ہیں فاطمہ ہم فاطمہ کی معرفت حاصل کرنے چلے تو ہم نے فاطمہ کی معرفت کیسے حاصل کی ہم نے فاطمہ کی معرفت یوں حاصل کی کہ محمد کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ ہم نے معرفت فاطمہ یوں حاصل کی کہ علی کی زوجہ کا نام ہے فاطمہ ہم نے معرفت فاطمہ یوں حاصل کرنی چاہیے کہ حسنین جیسے بچوں کی ماں ہیں فاطمہ علی کی زوجہ نبی کی بیٹی حسنین کی ماں اور آگے بڑھے شاہ فے محشر فاطمہ شفیہ اور آگے تو ہم نے یہ سمجھا کہ خاتون قیامت فاطمہ ہاں مگر یہ وہ خاتون قیامت ہیں جن کو نبی نے بتایا ہے ورنہ کچھ تو ویسے بھی خاتون قیامت ہیں جنہوں نے بڑی قیامتیں برپا کی ہیں اسلام میں مگر یہ خاتون قیامت یہ شفیہ رہے ہوتے جزا خاتون جنت ہم نے ایسے ہی پہچانا فاطمہ کو اس لیے کہ ہم اس سے زیادہ پہچان بھی نہیں سکتے تو کیا فاطمہ کو ایسے ہی پہچانا جائے گا کہ نہیں یہ حقِ معرفتِ بطول ہے ہی نہیں کہ فاطمہ کو نسبت سے پہچانا فاطمہ فاطمہ کو کسی نسبت سے پہچانا یہ حقِ معرفتِ نہیں ہے میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں اور دلیل نہ دوں تو بات نہ مانیے گا فاطمہ کو نسبت سے پہچانا جائے تو یہ حقِ معرفتِ فاطمہ نہیں ہے حقِ معرفتِ فاطمہ یہ ہے کہ فاطمہ کی نسبت سے پہچانا جائے فاطمہ فاطمہ کو کسی نسبت سے نہ پہچانا جو کچھ پہچاننا ہے وہ فاطمہ کی نسبت سے پہچانا بات تو بڑی ہے مگر بڑی جگہ سے دلیل نہ ہو تو نہ مانیے گا ہم نہیں ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں حقِ معرفتِ فاطمہ یہ ہے کہ فاطمہ کی نسبت سے پہچانا جائے فاطمہ کو نسبت سے نہ پہچانا جائے یقین نہ آئے جب چادر کے نیچے پنجتان آئے جبریل نے خدا سے پوچھا جبریل نے خدا سے پوچھا جبریل نے خدا سے پوچھا یا رب ومن تحتل کے ساتھ یہ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے اب اگر اللہ فاطمہ کو کسی نسبت سے پہچانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کون نسبت سے پہچانا جائے گا لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم فاطمہ تو واب ہوا وابال ہوا وابل ہوا عجیب بندل معرفت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم عجیب منزل معرفت ہے عجیب منزل معرفت ہے ذہن پریشان تو ہوتا ہے مگر کیا کیجئے گا جس علی کو شبِ قدر نہیں کہا گیا اس علی کے لئے تو یہ رکھا گیا کہ اس کی ساری فضیلتیں نہ سناو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے تو جسے شبِ قدر کہا گیا اس فاطمہ کی معرفت سننے میں اگر عقلوں کے پراخچے نہ اڑنے لگے اس لئے کہ فاطمہ فاطمہ ہے بھئی ہر جگہ ہی تو نہ ہی بتایا گیا فاطمہ کیا ہے فاطمہ فاطمہ ہے اس سلادہ سمجھ رہی باؤ گے تو اب یہ کہاں یہاں کی افتگو دیکھئے ہم فاطمہ تو وابوہا وابالوہا وابون فاطمہ ہیں ان کے بچے بابا بابا فاطمہ ہیں ان کے شوہر فاطمہ ہیں ان کے بچے اللہ پہچنوار ہے نا کیا خداوندِ عالم کوئی ہے اس پورے مجمع میں جو یہ کہہ دے کہ کیا کیجئے گا محشر میں عالمِ انوار میں فاطمہ پیغمبر سے زیادہ مشہور ہیں یہی تو مسئلہ ہے یہ کہا ہی نہیں جا سکتا تو جب نہیں کہا جا سکتا تو کچھ تو ہیں کچھ تو ہیں اور اب یہی سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ خبردار فاطمہ کو پہچاننے کی کوشش نہ کرنا فاطمہ کی فضیلتوں کو پہچانو فاطمہ پہچانی نہیں جائے گی فاطمہ سمجھ میں لانے والی نہیں ہے فاطمہ سمجھی نہیں جائے گی مانی جائے گی فاطمہ سمجھی نہیں جائے گی فاطمہ مانی جائے گی فاطمہ کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ جو کچھ سمجھ چکے ہو وہ بھی بھول جاؤ گے فاطمہ سمجھی نہیں جائے گی فاطمہ مانی جائے گی حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے جو چیز سمجھ میں نہ آئے موس کو مانیں گے کیسے ہم نے کہا چھٹی قرآن مجید کی تین قسم ہے آیتوں کی ایک قسم ہے آیت کی محکم آیت اللہ وحید خوراسانی نے اپنے درس میں اس کی قسم بیان کرتے ہوئے تعریف بیان کی وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں تین قسم کی آیتیں ہیں ایک محکم جن کا سمجھنا بھی آسان سمجھانا بھی آسان ایک متشابہ جن کو سمجھنا قدر آسان ہے سمجھانا مشکل ہے اور اگر لوگ سمجھ گئے ہوتے نا تو پھر اللہ میاں کو پیر کے ساتھ جہنم میں نہ بھیجتے بھئی متشابہ آیتیں ہیں نا متشابہ آیتیں ہیں تو اس کا مطلب قرآن کی ایک آیت وہ جس کا سمجھنا آسان سمجھانا آسان دوسری آیت وہ ہے جس کو سمجھنا قدر آسان سمجھانا مشکل سمجھانا مشکل یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں آیت اللہ وحیدِ خوراسانی کہہ رہے ہیں ندیم ازغر نہیں کہہ رہے ہیں آیت پہلی وہ جس کا سمجھنا بھی آسان سمجھانا بھی آسان دوسری وہ سمجھنا آسان سمجھانا مشکل تیسری آیت وہ کہ جس کو نہ سمجھنا آسان نہ سمجھانا وہ کون سی آیتیں حروفِ مقتعات ان کو نہ سمجھا جا سکتا نہ سمجھا جا سکتا کوئی سمجھ سکا آج تک عالمِ اسلام میں نہیں اللہ ان کے ماخوتِ بابِ جن سے قرآن نے خطاب کیا ان کے علاوہ کوئی عالمِ اسلام میں نہیں سمجھ سکتا مگر کیا عالمِ اسلام میں کسی میں جرت ہے کہ وہ کسی ایک حرفِ مقتعات کا انکار کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھا نہیں جاتا مگر مانا جاتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں فاطمہ سمجھی نہیں جائے گی مانی جائے گی حروفِ مقتعات سمجھے نہیں جائیں گے مگر مانے جائیں گے اور اگر کوئی یہ کہے کہ سمجھ میں نہیں آیا تو مانیں گے نہیں تو پھر تیاغی ہو جائے گا انکار کی گنجائش نہیں ہے سمجھے نہیں مگر مانو سمجھے نہیں مگر مانو عزیزانِ ایمان پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے فاطمہ آپ تمام اپنے بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں اس جملے کے لئے فاطمہ فاطمہ قرآنِ اسمت کے حروفِ مقتعات کا نام ہے فاطمہ قرآنِ اسمت کے حروفِ مقتعات کا نام ہے مولانا خطابت کر رہے ہیں دلیل نہ دو تو بات نہ مانئے اس لیے کہ یہ غدیر کا ممبر ہے یہاں دعویٰ کر کے شرمندہ نہیں ہوا جاتا دلیل دے کے سرخ روح ہوا جاتا ہے سیدہ نے دربار وہی تھا اسی مسجد میں وہی آکے ایک نے صرف دعویٰ کیا کہ نبی وارث نہیں بناتا سیدہ نے آکے ممبر میں بہت کے جو دعویٰ کیا تھا اس کی دلیل دے کے بتایا غدیر ہی دعویٰ نہیں کرتا جب تک دلیل نہ ہو فاطمہ قرآنِ اسمت کے حروفِ مقتعات کا نام ہے کیوں صاحب کیسے کہہ رہے ہیں علماء بیٹھیں ان سے پوچھنی جئے گا جب حروفِ مقتعات کو جمع کیجئے تو ایک عبارت بنتی ہے سراط و علی ان حقن نمسک ہو علی کا راستہ ہی حق ہے اسے اختیار کر لو عزیزانِ ایمان قرآن کے تمام حروفِ مقتعات ملکے جو چیز کائنات کو سمجھا رہے تھے نبی کے بعد سیدہ پوری زندگی وہی سمجھاتی رہی علی کا راستہ حق ہے اختیار کرو سراط و علی ان حقن نمسک ہو علی کا راستہ سیدہ راستہ اسے اختیار کرو تو فاطمہ قرآن عصمت کے حروفِ مقتعات کا نام ہے سبان اللہ سمجھا نہ جائے میں نے کہا آئیے فاطمہ کا ایک لقب بسم اللہ الرحمن الرحیم انما فاطمہ ہی لیلت القدر انما صرف اور صرف فاطمہ ہی شب قدر ہیں صرف اور صرف فاطمہ ہی شب قدر ہیں بیٹیاں کتنی لاؤ صرف اور صرف فاطمہ ہی صرف فاطمہ ہی شب قدر ہیں انما فاطمہ ہی لیلت القدر یہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر کیا ہے قرآن نے کیا کہا وَمَا دَرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدَرَ تم سمجھ نہیں سکتے کہ شب قدر کیا ہے اے عالم اسلام قرآن کہہ رہا ہے شب قدر سمجھ نہیں سکتے تو انکار کر دو کہ انکار نہیں کیا جا سکتا سمجھو نہیں مگر ماننا ہے اگر نہ مانا تو مسلمان نہیں عزیزان ایمان کائنا سوچے کہ جب ایک زمانہ جسے شب قدر جس میں قرآن کو نازل کیا گیا اس کو انسان نہ سمجھ سکے تو شب قدر سمجھ میں نہیں آئے گی مگر اسی کے لیے جس کے لیے محصوم نے کہا کہ بے شک فاطمہ ہی شب قدر ہے وہی آگے حدیث بڑھ کے کہہ رہی ہے ومن حد رکا بحق معرفتہ فقد حد رکا لیلت القدر جس نے فاطمہ کی معرفت کا حق ادا کر دیا اس نے شب قدر کو سمجھ لیا لیکن نہ فاطمہ سمجھی جائیں گی نہ فاطمہ سمجھی جائیں گی نہ شب قدر سمجھی جائیں گی نہ شب قدر کو سمجھنے کی کوشش کرنا نہ فاطمہ سمجھ میں آئے گی عزیزان ایمان ظاہر ہے ایک طولانی مضمون ہے فاطمہ مانی جائے گی سمجھی نہیں جائے گی نہ اس آپ کہے سے ممکن ہے میں نے کہا چھٹھیک ہے آئیے بلکل آسان بات حدیثیں میں ایسی حدیث سناوں جو صحیح کتاب کی صحیح حدیث ہیں لکھا جا رہا ہے صحیح کل لما دخلت فاطمہ بہت مشہور حدیث ہے جب فاطمہ بزم پیغمبر میں آئی تو کیا ہوتا تھا فقاما الیہا رسول اسلام کھڑے ہوتے تھے اور فاطمہ کی طرف پڑھتے تھے وَعَجِلَ سَحَا فِي مَجْلِسِهِ اور فاطمہ کو جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے اپنی جگہ بیٹھاتے تھے ایک لمحہ ہے جو قابل توجہ ہے ایک لفظ جب فاطمہ بزم پیغمبر میں آتی تھی اس کا مطلب ایک بار ایسا نہیں کیا جب آئیں اب یہ جب کی تعداد کسی کو نہیں ماننے لیکن کل لمحہ بتا رہا ہے کہ بہت کچھ ہے اس کے اندر جب فاطمہ آئیں تو نبی کھڑے ہوئے بڑھے استقبال کیا اپنی جگہ لاکھے بیٹھایا مجھے نہیں مثال کے طور پہ آیت اللہ سیستانی وہ کہیں بیٹھے ہیں اور کوئی شخصیت آئے اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں صرف اپنی جگہ سے اٹھ جائیں تو یہ احترام کا ایک طریقہ ہم سمجھیں گے آنے والا محترم ہے دوسرا مرحلہ کوئی آیا وہ صرف اٹھے نہیں بلکہ اس کی طرف بڑھے اس کی طرف بڑھے اور بڑھے ہی نہیں جب کامہ الہ کے ساتھ تعدی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیزی سے بڑھے شتاب پایا جاتا ہے جلدی پائی جاتی ہے فقامہ الہ بڑھے اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہیں یہ صرف محترم نہیں ہے کوئی بہت محترم شخصیت ہے تیسرا مرحلہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں لاکہ دوسرے کو بیٹھا دیا اور اب خود کھڑے ہیں جب تک وہ بیٹھ نہیں جائے اچھا یہ کر کون رہا ہے پیغمبر اسلام ایک مرتبہ میں بزم نبی نے فاطمہ کا کم سے کم احترام کا تین طریقہ اپنایا اور روایت کہہ رہی ہے جب آتی تھی تب یہ تینوں طریقہ نبی نے جب فاطمہ آئی تب یہ تینوں طریقہ اپنایا تو نبی اٹھے تو مجمع بیعدہ تھا بیٹھا ہوا تھا بھئی نبی اٹھے تو آساب اٹھے ہوں گے اگر نبی کا اٹھنا نہیں دیکھا کسی نے کوئی ادھر ادھر تھا تو جب آس پاس کے لوگ کھڑے ہوئے تو متوجہ کیا ہوا بھئی ارے نبی اٹھے تو اب کوئی مجمع میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہوا کیا عزیزان ایمان اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ایسا ماحول تیار کر رہے ہیں کہ کوئی صحابی یہ نہ کہہ سکے کہ کب اترام فاطمہ کیا ہمیں نہیں پتا قسم خدا کی یا غدیر میں عالی کے لیے یا مسجد میں فاطمہ کے لیے احتمال ہو رہا ہے ایک وقت میں سارے اصحاب دیکھ رہے ہیں اس لئے تو سب نے لکھا کہ جب فاطمہ آتی تھی تو نبی یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے احترام کے سارے طریقے نبی نے اپنا کے بتائے عزیزان ایمان اب میں ان بے چارے مسلمانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں نبی مسواک کریں تو سب کو یار نبی سرما لگائیں سب کو یاد نبی کملی پہنیں سب کو یاد عزیزان ایمان نبی کی چھوٹی چھوٹی سنت جو کبھی نبی کریں اور کبھی نہ کریں وہ سب کو یاد ہے اور احترام فاطمہ جو ہمیشہ کر رہے ہیں نبی کھڑے ہوئے بات کہاں سے شروع ہوئی اب میں آپ سے سوال کروں فاطمہ مانی جائے گی سمجھی نہیں جائے گی مجھے یہ بتائیے کہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات کون ہے کوئی بحث تھوڑی ہے یہ تو تیہ ہے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصم خدا سے کے بعد سب سے بڑی ذات نبی کی روایت کیا کہہ رہی ہے جب فاطمہ آتی تھی تو نبی کھڑے ہوتے تھے عزیزان ایمان مجھے بتاؤ کہ جب کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی محترم ذات نبی کی ہے تو نبی کیوں گھرے ہو رہے ہیں ہر آدمی کہے گا کچھ تو ہے تو جب وہ کچھ سمجھ میں نہ ہے تو مان لینا فاطمہ سمجھی نہیں جائے گی مان دی جائے بس اب وقت تو نہیں ہے ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد تھوڑا سپانی پھر انشاءاللہ کسی وقت گفتگو عرض کروں گا فاطمہ سمجھی نہیں جائے گی فاطمہ مانی جائے گی سمجھنے کی کوشش نہ کریں ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللہ اللہ فاطمہ سمجھی نہیں جائے گی مانی جائے گی عجیب منزل ہے اور روایت میں بڑے طولانی قد والے صحابی طولانی قد والے صحابی انہوں نے روایت خود نظم کی ہے تحریر کی ہے تحریر کی ہے وہ فرماتے ہیں قسم خدا کی یہ شعور بھی ذکر اہلِ بیت سے ملا ہے کہ ہم اشعاروں میں حقیقتوں تک پہنچتے ہیں اللہ 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 انہوں نے تحریر فرمایا وہ روایت فرمایا کہ ایک دن میں بزمِ پیغمبر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس میں تو احترام کے کچھ اور بھی مرحلے تے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا فاطمہ بی بی زہرہ بزمِ پیغمبر میں آئیں تو رسول اللہ کھڑے ہوئے فقامہ الیہا گئے استقبال کیا وَقَبْ بَلَا يَدَيْهَا زہرہ کا ہاتھ چوما نبی چوم رہے ہیں تو چان لو یہ ہاتھ چومے جائیں گے احترام کیا جائے گا اس پہ تلوار کی بیت نہیں مانی جائے گا فَقَبْ بَلَا يَدَيْهَا ہاتھوں کو چوما فَأَجْلَ سَحَا فِي مَجْلِسِهِ اور اپنی جگہ لاکھے بیٹھایا ہے وَلَمَّا خَرَجَتْ اور جب فاطمہ جانے لگی تو شیعہا نبی نے مشایعت تھی مشایعت کیا ہے تشعی پیچھے چلے عزیزانِ ایمان فاطمہ آگے ہیں نبی پیچھے ہیں سمجھ لو تو سمجھا دو ورنہ یہ مانو کہ فاطمہ مانی جائے گی سمجھی نہیں جائے گی اگر کوئی ایک ایسا میدان تصور کیجئے جہاں سارے انبیاء ہوں تو یہ بتائیے وہ کس کے پیچھے چلیں گے رسول کے اور رسول کس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں عجیب منظر ہے بزم میں فاطمہ آئے تو نبی پیچھے بزم میں چلے مباحلے میں فاطمہ جائے تو علی مباحلے میں پیچھے چلیں میں کیا کہہ رہا ہوں نہیں عزیزہ نے ایمان یہ جملہ یوں ہی نہیں کہوں گا محسوس کیجئے نبی نے کیا کہا علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ اے پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی ہوئے یعنی سارے حق پیچھے علی آگے سارے حق علی کے پیچھے علی آگے آگے جس کے پیچھے سارا حق چلے اسے علی کہتے ہیں اور جس کے پیچھے علی چلے اسے فاطمہ عجیب منزل آپ بتائیں عجیب تاریخ ہے لہذا فاطمہ کو مانا جائے گا سمجھا نہیں جائے گا کوئی سمجھ بھی نہیں سکا اسی لئے تو دربار میں نبی کی بیٹی نے خود بھی کہا تھا اے علمو انی فاطمہ جان لو میں فاطمہ ہوں میں فاطمہ ہوں یہ ایک جملہ نہیں ہے کبھی گفتگو کروں گا یہ ایک جملہ نہیں ہے اے علمو انی فاطمہ میں فاطمہ ہوں بلکہ فاطمہ کہہ رہی ہیں تمہیں وہ حدیث یاد ہے جس میں نبی نے کہا ہے کہ اے فاطمہ 一樣 تمہارا غضب اللہ کا غضب ہے وہ تم ہی یاد ہے نبی نے کہا فاطمہ رازی تو اللہ رازی وہ فاطمہ میں ہی ہوں کیا تمہے یاد ہے نبی نے جس فاطمہ کے لئے کہا وہ اپنے باپ کی امان ہے میں ہی ہوں عالم اسلام کو اس ایک جملے میں فاطمہ نبی کی حدیثیں یاد دلا رہی ہیں اور اس کے بعد کہہ رہی ہیں کہ حق میرا ہے مجھ سے کیوں چھین رہے ہو جزاکم ربکم خیلی میرا حق حضادارو سیدہ پہ رونا ہے علی کے گھر میں آج کی تاریخ میں یہ وقت وہ ہے کہ جب سب کے رونے کی آواز ہے سیدہ کی تناوت کی آواز نہیں ہے حسنین کی یتیمی کی آواز تو اٹھ رہی ہے مگر سیدہ کی تصویح کی آواز سنائے نہیں دے رہی ہے مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ واقعہ پڑھا یا نہیں پڑھا لیکن جناب سیدہ سے قریب کرنے کے لئے ایک بات کہہ رہا ہوں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کسی شوہر نے غصے میں آنکے اپنی زوجہ کو ایک تمہچہ مار دیا اپنی بیوی کو اس نے ایک تمہچہ مار دیا غصے جب گھر سے غصے سے باہر نکل گیا غصے میں گھر سے باہر نکلا پھر اسے احساس ہوا کہ نہیں ہماری حالتی تھی ہم کو اپنی زوجہ کو تمہچہ نہیں ماننا چاہیے تھا وہ گیا بازار سے ایک تحفہ خریدا لے کے گھر میں آیا بیوی کو تحفہ دیا ہاتھ چھوڑے مجھے معاف کر دو میرے اوپر شیطان غالب آ گیا تھا مجھے تمہیں تمہچہ نہیں مارنا چاہیے تھا میں نے تمہیں تمہچہ مار دیا مجھے معاف کر دو جب شوہر معافی مانگنے لگا زوجہ نے ہاتھ پکڑ لیا تم میرے والی ہو والی سو مجھ سے معافی نہ مانگو مگر ہاں مجھ سے ایک وعدہ کرو سنو وعدہ سنو عزادہ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ اب اگر اس کے بعد کبھی میرے اوپر غصہ آ جائے اور مجھے مارنا ہونا تو پہلے دیکھنا کوئی بچہ میرا سامنے نہ ہو میرے بچوں کے سامنے مجھے نہ مارنا اس لیے کہ جب سے تم نے تمہچہ مارا ہے میری بیٹی ارے سختے کے عالم میں ہے اے عزادہ رو ارے شوہر بی بی کو تمہچہ مار دے بچے پرداش نہیں کر پاتے اللہ اللہ ارے زہرہ درو دیوار کے درمیان جزاک اللہ جزاک اللہ زہرہ زہرہ درو دیوار کے درمیان یہ تو ایک مرحلہ ہے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب زہرہ علی کا پٹکا تھامے ہوئے ارے مہلے بنی حاشن کے کوچے میں آواز دے رہی ہے علی کو چھوڑا تو اس وقت بھی علی کے سامنے حسن کے سامنے ارے سہرہ کے اوپر ضرب لگایا جو جزاک اللہ جزاک اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کے اے عزادہ رو بڑی قیامت کی تاریخ ہے اس وقت حسنین کی یتیمی کی آواز اپنی آواز ملا دوں کسی نے ایک علی مدین سے پوچھ لیا مولانا یہ بتائیے کہ مدینے میں اور کربلا میں فرق کیا ہے عجیب چواب دیا ہے علی مدین نے سنو ازادہ رو پوچھا گیا مدینے میں مدینے میں اور کربلا میں فرق کیا ہے وہ علی مدین کہتے مدینے اور کربلا میں فرق اتنا ہے کہ کربلا میں ماں کی نگاہوں کے سامنے بچے مارے جا رہے تھے مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا جا رہا تھا جزا کر اللہ زہرہ کی مظلومیت ہے کون بیان کر سکتا ہے کون بتائے زہرہ کس مظلومہ کا نام ہے آپ کی آوازیں گریہ بلند ہیں خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کریں ایک جملہ کہوں احساس کرو گے قسم خدا کی قابل مبارک بات ہو تمہیں امام زمانہ دعا دے رہے ہوں گے جانتے ہو کیوں کیوں اس لیے کہ جتنی آواز اس وقت چودہ سو برس کے بعد صرف زہرہ کی مجلس میں ہے نا جب زہرہ کا تابوت گھر سے اٹھا ہے نا تب بھی گریہ کی اتنی آواز علی کے گھر میں نہ دی ارے بیٹی آسز کیا لے لے کے جزاک اللہ جزاک اللہ تاریخ کہتی ہے کہ سیدہ آخری دن ہے گھر کے سارے کام خود کر رہی ہیں خود سارے امور انجام دے رہی ہیں امیر کائنات نے دیکھا کہ بی بی خیریت تو ہے آج طبیعت کچھ بحال ہے کیا آئے آئے علی کہتے ہیں بی بی طبیعت کچھ بحال ہے سارے گھر کے کام خود کر رہی ہیں سنیب جملہ کہا علی اب زہرہ کے پاس وقت کم ہے کیا کیا زہرہ میں مقتل کہتا ہے خود ہی کھانا بنا رہی ہیں خود ہی بچوں کو نہلا رہی ہیں خود ہی لباس پہنا رہی ہیں حسنین کو سارے سدھرے لباس پہنائے خود نہلایا اے عزادارو دست عدب جوڑ کے بی بی سے کہوں گا بی بی آخر کیا وجہ ہے بچوں کو نہلا کیوں رہی ہیں یہ آخر کیوں نہلانا چاہتی ہیں عجب نہیں سیدہ آواز دیں یہ میرا آخری دن ہے جس کی ماں مر جائے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لباس بدلنے کی کہاں فکر ہوگی ارے وہ بچے غم میں ڈوبے ہوں گے علی ٹوٹے ہوں گے میرے بچوں کو لباس کون پہنائے گا یہ آدم میں چاہتی ہوں اپنے ہاتھوں سے لباس بدل دوں اپنے ہاتھوں سے نہلا دوں عزادارو حسین مظلوم کو سیدہ نے نہلا کے لباس پہنایا علیہ حسرت بھری نگاہ سے بچوں کو سیدہ نے دیکھا ہوگا دست عدد جوڑ کے کہوں گا شہدادی جی بھر کے دیکھ لیے حسین کو ابھی لباس سفید ہے مگر جب کربلا آشور کا دے ارے حسین کو دیکھئے گا جب آشور کو اس حسین کو دیکھئے گا تو کہیں جسم پہ اکبر کا خون ہوگا کہیں عباس کا خون ہوگا کہیں علی اصخر کا خون کہیں خود حسین تیار کر دیا اسما کو بلایا اسما میرے قریب آؤ روایت سنا کرتے ہو ازادارو مسائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے احساس کرنے کی چیز ہے اسما میرے قریب آؤ اسما قریب آئیں اے اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے ادھر تسبیح کی آواز رک جائے سمجھنا فاطمہ مر گئی اے ازادارو یہ کہہ کے بی بی حجرے میں گئی عجب نہیں اسما سہنے خانہ میں آئی ہوں ہاتھوں کو بلند کیا ہو پروردگار یہ آواز رکنے نہ پائے ورنہ علی کا گھر سونا ہو جائے گا اے میرے اللہ حسنین یتیم ہو جائیں گے آواز ٹھم گئی بس آخری چند جملے جب علی کو مسجد میں پتا چلا علی گھر میں آئے وہ قیفیت بیان نہیں کر سکتا کہ کس غربت کے عالم میں علی گھر میں آئے گے گھر میں تشریف لائے زہرہ کے جس میں مبارک پہ چادر پڑی ہے روایت کہتی علی نے چہرے سے چادر ہٹائی سیدہ کو دیکھا آواز دی السلام علیکی یا بنت رسول اللہ قلبینی انا علی بن عبیتان اے سیدہ نبی کی بیٹی آپ پہ علی کا سلام ہو نہیں جملہ بدلو غربتِ علی کا سلام ہو اے سیدہ میں علیم نے ابھی طالب ہوں مجھ سے کلام کرو سیدہ خاموش ہے مگر علی نے جو چادر پڑ دی تو سیدہ کے سرحانے ایک روکا نظر آیا اٹھا کے دیکھا سیدہ کی وسیعت تھی جس پہ لکھا ہوا تھا اے علیم مجھے رات میں غسر دیجئے گا رات میں کفن پہنائیے گا رات میں حنود دیجئے گا رات میں دبن کیجئے گا جن سے میں ناراض ہوں وہ میرے لاچانازے میں شریک نہ ہوں یہ ساری وسیعتوں کو کرتے کرتے سیدہ نے ایک جملہ کہا اے علی قیامت تک آنے والے میرے بچوں کو میرا سلام کہنا اے سیدہ یہ سارے حسین کے آزادات آپ کی اولاد ہیں یا آپ کے سلام کا جواب دینے آئے اے بی بی ہم غریبوں کا ماتم قبول ہو علی نے وسیعت پڑھی ازادارو وجہ کیا ہے سیدہ نے یہ وسیعت کیوں کی کہ مجھے رات میں غسل دیجئے گا رات میں کفن پہنائیے گا رات میں دفن کیجئے گا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سیدہ نے دفن کے لیے اس لیے کہا کہ لوگوں سے چھپا کے دفن کرنا تھا لیکن غسل رات کو دیجئے گا یہ تاقید کیوں غسل دیجئے گا یا علی یہی ایک مرحلہ ہے کہ جب سیدہ کے گھر میں زینب ثانی زہرہ موجود ہے تو علی کیوں غسل دے اور وہ بھی رات میں غسل دیجئے گا اللہ رہ قربت زہرہ اللہ رہ قربت زہرہ علی مجھے رات میں غسل دیجئے گا ازادارو یہ راستو اس وقت کھلا کہ جب علی غسل دیتے دیتے ارے چیخ مار کے روئے سلمان نے ہاتھوں کو جھوڑا آقا ارے رونے کا کیا سبب ہے اے سلمان ارے غسل دیتے دیتے ہاتھ پسلیوں پہ گیا سیدہ کی پسلیا ٹوٹی ہوئی ہے سیدہ کہیں گی اب سمجھ میں آیا میں نے زینب کو غسل کے لیے وسیعت کیوں نہ کی علی کو کیوں کیا جب علی جیسا مظلوم برداش نہ کر سگا میری زینب ختم مجلس ازادارو زہرہ کا جنازہ تیار ہو گیا بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو حسنین کو بلالیا دیدار کر لیا نصف شب ہے سب کو علی واپس کر چکے ہیں اب کوئی گھر میں نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں علی ہیں ازادارو جنازہ اٹھے زہرہ کا تو کیسے اٹھے قسم خدا کی ہم نے پوری کائنات میں آج تک یہ منظر نہیں دیکھا کہ کسی کی ماں کا جنازہ اٹھنا ہو بیٹا خود جائے اور جا کے ایک ایک دروازے پہ کہے لوگو چلو میری ماں کا جنازہ اٹھنا ہے ارے جب رات کی تاریخی آئی علی نے یتیمہ نے زہرہ کو بلایا حسنین جاؤ سلمان کو بلا کے لاؤ ابو ذر کو بلا کے لاؤ ارے بچے سلمان کے دروازے پہ چچا سلمان چلو میرا بابا کہلائے ماں کا تابوت اٹھنا ہے سیدہ کا تابوت اٹھا آخری منظر دعائیں کر لیجئے میرے پرور دیکھ آہ یہ آنکھیں کمیں بطول میں نمناک ہیں میرے اللہ ہی ناکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ بقی میں جا کے زہرہ کی ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نہ کر لے اے ازادارو اے ازادارو سو برس ہو گئے سیدہ کی قبر ویران ہے پورے سو سال ہو گئے زہرہ کی قبر ٹوٹی پڑیے اے امام زمانہ ہم غریبوں کا سلاف ہمارے گھروں میں چراغ جلے زہرہ کی قبر ویران جنازہ نکلا اب روایت نہیں ہے اب احساس ہے ازادارو ہوتا یہی ہے نا کہ گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو چاہا یہ جاتا ہے گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اس کی نشانیوں کو ہٹاتے ہیں کہ اس کی علامتیں موجود رہیں گی تو دیکھ کے آنے والا جو غم خار ہے اسے اور درد ہوگا اے ازادارو عجب نہیں جب وہاں کا جنازہ لے کے علیہ مشکل کشان نکل گئے تو زینب نے سوچا میں آئے گا یہ نشانیاں دیکھے گا اسے میری ماں یاد آئے گی کبھی مسلح ہٹایا ہوگا کبھی اسا ہٹایا ہوگا کبھی چکی ہٹائی ہوگی میں دست ادم جوڑ کے کہوں گا اے زینب ارے سب ہٹا لو مگر وہ چلتا ہوا دروازہ اسے بی بی کہا لے جاؤ گی علیہ آئے گی زہرہ کا مرسیہ یاد آئے گا سوپت آئے گی 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 بارالہ ہماری اس مختصر سی عداداری کو شرف قبولیت عطا فرما اے میرے اللہ ہم سب کو سوگوارا نے حضرت زہرہ میں شمار فرما میرے پروردگار جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے زہرہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ جن بیماروں نے شفاہ کی دعا کے لیے کہا ہے تجھے زہرہ کی عظمتوں کا واسطہ انہیں شفاہ کامل و آجی لطا فرما میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی عزاداران زہرہ ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کے حفاظت فرما میرے پروردگار علماء اکرام آیات اعزام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ میرے پروردگار دعاوں میں دعا ہے وارث زہرہ امام زمانہ کے زہور میں تکچیل فرما ربنا تقبل منہ انکانت سمیتو